بریکنگ نیوز آ رہی ہے اسرائیل حماس جنگ سے جڑی خبر ہے کہ لیبنان کے چرم پنتی سنگٹھن حزباللہ نے اسرائیل پر ایک ساتھ بارہ گائیڈڈ مسائلوں سے حملہ کر دیا ہے اس حملے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ حماس کے سمرتھن میں حزباللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے مطلب اسرائیل کو ایک ساتھ دو مورچوں پر جنگ لگنی پڑ رہی ہے ایک طرف غازہ پٹی سے حماس کے لڑا کے اسرائیل کی سینہ کے سامنے چنوٹی منتر کھڑے ہیں تو وہیں لیبنان کی سیما سے حزباللہ نے بھی ان پر حملے شروع کر دی ہیں حالانکہ اسرائیل نے اس بات کی جانکاری نہیں دی کہ لیبنان کی طرف سے داگی گئی بارہ مسائلوں سے اسے کتنا نقصان ہوا نیراج ہمارے سا جڑ رہے ہیں نیراج کیا پتا چل رہا ہے کشور مہج ایک منٹ پہلے آپ سے تھوڑی دیر پہلے میتولا جو کی سب سے اتری بارڈر پہ اس تھی گاؤں ہیں اسرائیل کا کل ہم وہاں تھے اس پر ایک مسائل سے حملہ کیا گیا ہے انٹی ٹینک مسائل ہزباللہ کی طرف سے داگا جاتا ہے اس کی جانکاری تھوڑی دیر بعد ملے گی کیا ہوا اس مسائل کا کیا انٹرسپٹ کیا گیا کیونکہ یہ گاؤں سیدھے بارڈر سے لگتا ہے کریاس سامونا ہے وہاں اس سہر کو خالی کرا لیا گیا لیکن پورے حملے کے بعد حزباللہ کے حملے کے بعد پوری دنیا دو دھڑوں میں بٹھتی جاری ہے چین اور روس کا رکھ جو ہے وہ حماس کی طرف دیکھتا ہے اسرائیل پہ وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور امریکہ جو ہے پوری طرف سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے دوسری طرف یا ہوتی ویدروہی بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کی طرف سے بھی حملے کیا جارہا ہے سیریا میں امریکی ٹھکانوں پر حملہ کیا جارہا ہے تو دنیا جو ہے اس پورے حملے کے بعد یہاں بھی دو فرنٹ ہے اور دنیا بھی دو دھڑوں میں بٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کس طرف جی نہیں رہے تو لیبنان کے یہ حملے ہے اس وقت تیز ہوئے جب حزباللہ نے اسرائیل کو بہتر گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا وہ بھی تب جب اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کی سینہ کسی بھی وقت غازہ میں گھو سکتی ہے جس کے بعد چین کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایران نے اسرائیل کو امریکہ کی دھمکی دے ڈالی یعنی دنیا ایک بار پھر بھاری تباہی کے موہانے پر کھڑی دکھائی دیری ہے حماس اور اسرائیل کی جنگ میں دنیا کے کئی طاقتور دیشوں نے ایک دوسرے کے خلاف خیمے بندی شروع کر دیئے کیونکہ حماس سے حساب برابر کرنے پر اتارو اسرائیل کو امریکہ اور اس کے دوستوں کا پورا سمرتھر ملا جبکہ روس، ایران اور چین کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ دنیا دو دھڑوں میں بڑھ سکتی ہے کیونکہ یوکرین جنگ کے بعد الگ تھلگ پڑ چکے روس اور چین نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کا روخی موڑ کر رکھ دیا وہ کھل کر غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں مارے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے بولنے لگے جس نے فلسطین سمیت پورے پششمیشہ میں ان کی پکڑ مضبوط کر دی اور بائیڈن دیکھتے رہ گئے اور یہی نہیں بائیڈن کی فلسطین اور جورڈن کی منانے کی کوششوں پر بھی پانی پھر گیا کیونکہ ان دیشوں کے نتاؤں نے بائیڈن سے ملنے سے ہی انکار کر دیا یعنی تیسرے وشوید کا ماحول تک بن سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ وہ دیش کھڑے ہیں جنہوں نے یوکرین جنگ میں روس کے خلاف مورچہ کھولا تھا یعنی امریکہ، برٹن، یورپ، دکشن کوریا، جاپان اور اسٹیلیا جبکہ فلسطین کے ساتھ روس، چین اور قریب قریب پورا پششمیشہ کھڑا ہے جن میں سعودی عرب، ایران، جورڈن، لیبنان اور مصر جیسے مسلم دیش شامل ہیں اور مسلم دیشوں کی ناراضگی کا اندازہ اسرائیل سے آئی ایک اور خبر سے لگایا جا سکتا ہے اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ دو دن پہلے بائیڈن کی یاترہ کے دوران فلسطین کے راشترپتی محمود عباس نے ان سے فون پر بھی بات کرنے سے انکار کر دیا تھا بائیڈن دو دن پہلے اسرائیل کے دورے پر گئے تھے جہاں سے وہ چورڈن جانے والے تھے اور وہاں ان کی ملاقات محمود عباس سے ہونی تھی لیکن بعد میں یہ پورا کارکرم ہی رد ہو گیا تھا جس کے بعد دعویٰ ہے کہ بائیڈن نے محمود عباس سے فون پر بات کرنی چاہیے لیکن فلسطین کے راشترپتی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تھے کیونکہ یکرین جنگ کے بعد جو ماحول بنا وہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی کے بعد اور گرمان گیا یا یوں کہیں کہ امریکہ اور روس نے تیہ کر لیا کہ وہ کھل کر کس دیش کا ساتھ دیں گے مطلب وشوید کی بساتھ بشتی ہوئی دکھنے لگی کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو غازہ میں گھسنے کی ہری جنڈی دے دی جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسرائیل کے غازہ میں گھستے ہی ایسا وناش ہو سکتا ہے جیسا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اسرائیل جیسا پکا دوست گوا نہیں سکتا اور اس لئے وہ مسلم دیسوں کی ناراجگی کی قیمت پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماس کے خاتمے میں اسرائیل کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل اور ہماس کی جنگ میں اسرائیل، امریکہ، بریٹن، یورپ، دکشن کوریا، جاپان اور اسٹریلیا جیسے طاقتور دیشوں کا خیمہ تیار ہو گیا جو سعودی عرب، مصر، ترکی، لیبنان، ایران، پاکستان، روس اور چین کے سامنے کھڑے ہیں یعنی امریکہ کے خلاف بولنے والے دیشوں میں مسلم دیش ترکی بھی شامل ہے جبکہ نیٹو میں ترکی امریکہ کے ساتھ ہے لیکن اسرائیل اور ہماس کی جنگ میں وہ امریکہ کے دوست اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے حالت یہ ہوئے کہ اسرائیل نے ترکی سے اپنے لوگوں کو نکالنا تک شروع کر دیا کیونکہ ہماس کے خلاف اس کی جنگ یہودیوں اور مسلم دیشوں کی جنگ میں بدلتی دکھ رہی ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ایران اور سعودی عرب کے بیچ سارا جھگڑا ہی شیعہ اور سنی مسلمانوں کا تھا لیکن جیسے ہی بات اسرائیل سے لڑنے کی آئی بازی پلٹ گئے اور ایران اور سعودی عرب ایک ہو گئے اور امریکہ کی پششمیشیا میں پکڑ ڈھیلی پڑتی دکھی کیونکہ آج کی تاریخ میں پششمیشیا میں اس کا کیول ایک ہی دوست ہے اور وہ دوست اسرائیل ہے جو ہر طرف سے مسلم دیشوں سے گھرا ہے کیونکہ اسرائیل کی سیمائیں مصر جارڈن سیریا لبنان اور فلسطین جیسے دیشوں سے لگی ہیں اور یہ سبھی دیش مسلم ہیں جہاں امریکہ کا کسی نہ کسی طرح سے دخل ہے اور یہاں سے وہ پششمیشیا میں ایران کو پیر پھیلانے سے روک رہا ہے لیکن ہماس اور اسرائیل کی جنگ کے دوران ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایسا ماحول بنایا کہ امریکہ کی پششمیشیا میں سالوں پرانی پکڑ کمزور پڑ گئی کیونکہ ایران نے امریکہ کا سعودی عرب اور اسرائیل کو ساتھ لانے کا پلان فیل کر دیا اور ہماس سے جنگ کے کچھ دن بعد سعودی عرب اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا مطلب ایران کا پلان کام کر گیا اور امریکہ کا پلان فیل ہو گیا ویسے ایران نے یہ ماحول یروشلم کی الاقصہ مسجد پر حملے کے بعد ہی بنانا شروع کر دیا تھا اور مسلم دیشوں کی گولبندی شروع کر دی تھی کیونکہ اسرائیل کے تین پڑوسی سیریا لیبنان اور جارڈن مسلم دیش ہیں اس کے علاوہ ایران نے اپنے پڑوسی دیشوں ترکی پاکستان اور افغانستان کو بھی اسرائیل کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی کیونکہ یہ دیش بھی مسلم دیش ہے اس کے علاوہ کھاڑی دیش یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران نے اپنا رشتہ صدھارا